اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہو امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے فرینڈز میں آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں فرینڈز آج اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کہ کس طرح آپ چھوٹی سی ایپ کو استعمال کرتے ہوئے اور ویڈ آوٹ ایپ کے کہ اپنے موبیل فون کی سٹورج کپیسٹی کو بڑھا پائیں گے انکریز کر پائیں گے تو فرینڈز یہ ویڈیو آپ نے انڈ تک واش کرنی ہے ٹھیک ہے فرینڈز میں آپ کو سب طریقہ پراؤسس وغیرہ بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم ایپ کو ایک دیکھ لیتے ہیں سی سی کلینر کے نام سے ہے میں سب طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح یہ کلین کرتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں سٹورج کپیسٹی دکھا دیتا ہوں یہاں کتنی ایویلیبر میرے پاس سٹورج کپیسٹی ہے جب موبیر فون کی وہ سات سو انچاس ایم بھی ہے اور ٹوٹل میرے پاس ہے سولہ جی بھی اب لائیو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے رہی ہیں اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور اب میں آپ کو اس کا یہ آئیکن ہوگا یہ اوپر برش سا بنا ہوا سی نام کا یار ٹھیک ہے تو میں اس کو انسٹال کیا ہوا ہے اور اس کو میں نے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو فرینڈز 17 ڈیز پہلے میں نے اس کو استعمال کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے پاس فرینڈز جو سٹورج کپیسٹی ہے وہ ہے سات سو ایم بی فیری ہے صرف سات سو ایم بی فیری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی لائیو پروب میں آپ کو دیکھاؤں گا تو اس کے علاوہ فرینڈز یہ ریم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے یہ انیلسز پر کلک کرتے ہوئے اس کو انیلسز کرنے دینا ہے تاکہ یہ میموری آپ کے سٹورج ڈوائس کا تاکہ مکمل طور پر کر لے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فینش کلیننگ پر کلک کرنا ہے یہاں سب سے نیچے یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے علاوہ ڈیپلی کلین پر کو سی سی کلینر کو اینیبل کرنا ہے یہاں کلک کرتے ہوئے یہاں آئیں اور سی سی کلینر کو آن کر دیجئے ٹھیک ہے اس کو واپس کرتے اس کو تھوڑ سے ایدھر اور اوکے کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اب دوبارہ جاتا ہوں اب اس پر اوکے کرتا ہوں فینش کلیننگ پر اور اب یہ کیا کر دیگا فینش کلیننگ کرتا رہے گا یہ فرینڈز ابھی پلیز ویٹ یہ ہو رہا ہے کچھ اور کیا کہہ رہا ہے کہ اوکے آپ کی جو فینش کلیننگ ہے اس نے تین سو تیہتر ایم بھی کلین کر دیا ہے جو جنک فائل وغیرہ تھی اس کے علاوہ اب اس کو واپس چلتے ہیں بیک کرتے ہیں اس کے علاوہ فرینڈز اب ہمارے پاس سپیس تھوڑ سے انکریز ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب بھی نہیں ابھی تو ہمارا پروسیس نہیں شروع اب بھی یہاں جاتے ہیں ایپ ڈیٹا پر اس پر فینش کلیننگ آپ نے کرنا ہے اوکے یہ ہو گیا لائیو پروو ہے فرینڈز کوئی ایسی چھپی بات نہیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس کتنی آگے ٹو سیونٹی سکس ایم بی آگے یہ دیکھیں میرے پاس جو ٹوٹل سپیس ہے وان اشار یا آگے ہمارے پاس جی بی کی سپیس اس کے علاوہ یہاں سے آپ فرینڈز کوئی ڈاؤنلوڈ فائلز وغیرہ کیوں کی بھی وغیرہ کی شکل میں ہیں تو آپ ان کو بھی کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ان کو پر کلک کرتے ہیں ان ان کو ان تصویروں وغیرہ کو یا ان جو ایم بی وغیرہ ہیں ان کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں یہ کچھ زیادہ سائز نہیں ہے بارہ ایٹمز ہیں میرے پاس تمہیں ان کو نہیں ڈلیٹ کرنا چاہتا تو آپ میں بیک چلا جاتا ہوں اور آپ دیکھتا ہوں میرے پاس سپیس کتنی ہے 1.01 ایم بی اکی بی جی بی سوری اب یہاں سے کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن میں کتنا کتنا اس نے ڈیٹا استعمال کیا ہوا ہے اپلیکیشن اتنا یہ آپ کے پاس کچھ تجزیہ ہے آپ یہاں سے یہ دیکھیں میرے پاس بھی سپیس 1.01 جی بی فری ہو گئی ہے دیکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور ڈاؤنلوڈ پر بھی میں چلو فنش اس کو کلین کر دیتا ہوں اب 1.07 ایم بی میرے پاس انکریز ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور میں میں چلتا ہوں آپ بھی لے چلتا ہوں آپ آپ کو نیکسٹ ہے اب میں آپ کو ایک تو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اپلیکیشن کو اٹھانا ہے جو اس اپلیکیشن کو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں ان کو آپ نے اٹھانا ہے مسئلہ مسئلہ کے طور میں میں فیس بوک کو استعمال نہیں کر رہا تو میں پگڑتا ہوں اس سکرین پر اور ایپ انفو پر چلا جاتا ہوں اور جہاں سے میں اس اپلیکیشن کو آپ کو دکھاتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ڈیٹا سٹورج دکھاؤں 1.03 gb میرے پاس ڈیٹا سٹورج کپیسٹی اویلیبل ہے اس کے علاوہ آپ نے پھر وہی جانا ہے اسی اپلیکیشن کو جو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں مطلب میں فیس بوک کو کام استعمال کرتا ہوں تو میں فیس بوک کو پگڑتا ہوں اور ایپ انفو پر کلک کرتا ہوں لے جاتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں اس پر میں سٹورج پر کلک کرتا ہوں اور اس کو کلیر ڈیٹا اس کا کر دیتا ہوں تو آپ جس طرح بھی چاہتے ہیں سیٹنگ میں جا کر بھی کلیر ڈیٹا کر سکتے ہیں اور یہاں بھی ڈیٹا کلیر کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہو گیا اور لے چلتا ہوں میں آپ کو اب سپیس بھی دیکھیں نا 1.38 gb میرے پاس آ گیا ہے اب میں اوپن کرتا ہوں ویٹس آپ کو ایک اپنے گروپ اوپن کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اپنے مور پر کلک کرتے ہوئے کلیر چیٹ کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے اس طرح فرنز آپ نے کافی سے گروپ میں کلیر چیٹ کر دینا ہے جن کو آپ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دیکھیں ڈلیٹ میسج ہو رہا ہے تو اس طرح فرنز آپ کافی ساری سپیس بچا سکتے ہیں آپ کے موبیل میں جو استعمال ہو رہی ہیں فرنز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتے تو ویڈیو کر دیجئے لائک چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اگر ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ ہاؤ ٹون یہ کیسے کرنا ہے یا ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹس میں ایک اچھا سا کومنٹس کر دیجئے ٹھیک ہے اللہ حافظ